السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سہادت آپ کے لئے آج ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جسے اگر آپ گوھر سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا دیکھئے ہم سب کو معلوم ہے کہ سیطان جو ہے ہمارا خلا ہوا دثمان ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ تیرے بندوں سے گناہ کروا ہوں گا اور ہمارا نفس جو ہے وہ بھی ہمیں گناہوں کے طرف اُبھارتا ہے تو میرے محترم بجروں دوستو جب بھی دل میں کوئی برا خیال آئے اور دل گناہ کرنے کے طرف دل آمادہ ہو تو چند باتیں ہیں جس کو اب یاد کریں تو انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے جو پہلی بات ہے کہ جب دل میں گناہ کرنے کا کوئی بھی خیال آئے تو پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنا ہے یاد کرنا ہے اس وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بات یاد کریں کہ ہم جس حال میں بھی ہوں چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو چاہے صبح ہو چاہے سام ہو چاہے بھیڑ میں ہو چاہے تنہائی میں ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے پہلی سوچ ہمیں یہ رکھنا ہے اور جو دوسری بات ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں کاندھوں پہ دو فرشتے مسلط کیا ہے جو مسلسل ہمارے زندگی میں جو ہم کرتے ہیں یا کر رہا ہے وہ لکھتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور جو تیسری بات ہے یہ یاد کریں کہ ایک دن آئے گا ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ ہمیں جب اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اس دنیا میں جو ہم وقت گزارے ہیں ایک ایک لمحہ کا ہمیں اللہ پوچھے گا تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے یہ تین بات جرور گوھر کریں جب ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی میں تینوں main important point جو ہے یاد رکھیں جب بھی گناہ کے طرف دل آمادہ ہو یہ تین بات یاد کریں پہلی بات ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے دوسری بات ہے فرشتے لکھ رہے ہیں تیسری بات ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے یہ تین بات یاد رکھیں دل میں خیال کریں اور انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اپنے دوستوں میں سیار کرنا اور میرے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ